شادی کی تقریب میں چیرمن سینٹ فاروق ایچ نائک، گورنر سلمان تاثیر، آمینہ تاثیر، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر اطلاعات کمر زمان قائرہ، وفاقی وزیر صحت مخدوم شہاب الدین، میاں منظور بٹو، سگر نویت کمر، فریال تالپور، صدر آزاد کشمیر راجہ ذلقر نیم، نیول چیف نیمان بشیر، دی جی رینجر میجر جنرل یاکوب، چیرمن پی سی بی اجازبت، کور کمانڈر لاہور جنر ام ڈی پی آئی اجاز حارون، ام ڈی سوئی گیس رشید لون، فیڈر سیکرٹری نجیب اللہ شاہ، سینر صحافی عارف نظامی، حامد میر، محمد مالک، خالد پرویز، منیر احمد خان، عزیز الرحمان چن، یوسف تالپور، رانہ شوکت، رہنما پیوست پارٹی خالد احمد خرل، قاسم زیا، نویت چودری، حیدر خرل، دی جی ایف آئی اے وسیم احمد، سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان، ملک مشتاق آو سلطان مرزا، حافظ فیاض عالم، برگیڈیر اجاز شاہ، رضا یار حراج، جنرل صلاح الدین ترمزی، صادق جمال، نوریز شکور، پروفیسر زفر اللہ چودری، صلاح الدین نیازی، پاجہ تارک رحیم، صوبائی وزیر تنویر اشرف قائرہ، میاں مشتبہ شجاو رحمان، سعید مہدی، جنرل ریٹائر تارک مجید، سابق آئی جی پنجاب، چودری یاکوب، سابق وزیر خزانہ شوکت ترین، ارکان قومی اسیمبل سردار ایاز صادق، عابد شیر علی، افضل چند، تارک تارڑ، خواجہ آصف، محمد پرویز ملک، شائستہ پرویز ملک، پروفیسر ڈاکٹر شہلہ خواجہ، محمد دین مرزا، ڈاکٹر اقبال، رائے اجاز صابر، سابق گورنر شاہد حامد، ڈاکٹر رفت امین نیازی، اورنزیب برکی، عارفہ خالد پرویز، مقصود آوان، تصنیب نورانی، ڈی سی اسلامباد، علی آمیر، ایڈوکیٹ فوا نواب زادہ غزمفر گل، نواب زادہ مزفر گل، نواب زادہ مظہر علی، پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم، چیئرمن ایپٹما گوھر اجاز، امتیاز صفتر وڑائچ، میاں مصباح الرحمان، چودری منیر، حافظ امیر آوان، چودری احمد سعید، عرفان قادر، چودری ابتخار، چودری سعید اللہ اور چودری اجاز نے شرکت کی سیاستدانوں کی اتنی بڑی تعداد میں شرکت سے شادی کی تقریب میں ملکی صورتحال اور سیاست موضوع گفتگو رہی، آخر میں مہمانوں نے دلہن کو نیک تمناوں اور دعاوں کے ساتھ رخصت کیا